اسلام علیکم سامین دس جماعت الاخرہ اور چوبیس دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے علیگرڈ میں عبادتگاہ کی دیوار پر غلط نعرے لکھے گئے جن کو پولیس نے فوراں پتوا دیا ہے نعروں کو مٹا دیا ہے اور فریقین کو مٹھا کر سمجھا کر گھر واپس بھیج دیا ہے موقع پر پولیس فورس تایونات ہے فلال حالات قابو میں ہیں خبر تفسیت سنیے اتر پردیش کے علیگرڈ ماہنگر کے دہلی گیٹ چورہے پر واقع عبادتگاہ پر مذہبی نعرے لکھے جانے کی خبر نے رات میں یقایق تناؤ کا ماحول پیدا کر دیا یہاں آمنے سامنے بھیڑ اکھٹی ہو گئی پولیس نے پہنچ کر جیسے تیسے حالات پر قابو پایا بعد میں آنن فانن دیوار پر لکھوایا گیا نعرہ پتوا دیا گیا اور دونوں فریقین کو سمجھا بجا کر گھر واپس بھیج دیا فیلحال پولیس فورس تاجینات ہے بتا دیں کہ تہلی گیٹ چورہے پر عبادتگاہ ہے اس کے ایک حصے میں پرچون کی دکان چلتی ہے اسی دکان کے سہارے واقع عبادتگاہ کی دیوار پر دیر شام اندھیرے میں کسی نے مذہبی نعرہ لکھ دیا کسی دیر میں یہ خبر عبادتگاہ سے وابستہ لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے اعتراض جیتا تو یہ پولیس کو خبر دے دی کسی دیر میں وہاں ان کے حیمیت میں تمام بھیڑ اکھٹی ہو گئی اس بیچ دوسرے مذہب کے کچھ لوگ بھی آ گئے وہاں آمنہ سامنے بھیڑ اکھٹے ہونے لگی تو پولیس نے جا کر حالات قابو کیے اور اس سے نعرہ کو پتوا دیا اس بیچے سماجوادی پارٹی کے لیڈر آمیر عابد نہ کہا کہ دیلی گیٹ چورائے کی عبادتگاہ کی دیوار پر مذہبی نعرہ لکھا ہے یہ قابل مذہبت ہے اس کے ہم مذہبت کرتا ہوں انہوں نے کہا کچھ لوگ شہر کے آمن چین میں فلیتہ لگانے کی بار بار خوشش کرتے ہیں لیکن انتظامیہ مودر شک یعنی انتظامیہ خاموش تماشا ہی ہے میری مانگ ہے کہ ایسے لوگوں خلاف کڑی کارروائی کی جائے